السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو نسلی ونسلیم علی حبیبہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن صدق اللہ مولانا عظیم حضرات محترم تمام اہل اسلام کو رمضان شریف کی مبارک بات رب تبارک بہتالہ اس مبارک مہنے کو آپ کے اور ہمارے لئے انتہائی بابرکت بنائیں اور اس کی برکتیں رحمتیں دنیا کے تمام مسلمانوں کو رب تبارک بہتالہ عطا فرمائیں تمامی اہل سنت والجماعت اسے مہدبانہ گزاری شاہے کہ رمضان شریف کا خوب خوب عدب و احترام کریں پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کریں رمضان شریف کے روزے رکھیں قرآن شریف کے تلاوت کریں اور اپنے گھروں میں ہی رہ کر ترابی کا احتمام کریں تنہا تنہا ترابی پڑھیں اور اگر کوئی قابل امامت شخص موجود ہو جو قرآن شریف اچھے سے پڑھنا جانتا ہو اور شریعت کا پابند بھی ہو مسائل شریعہ سمجھتا ہو نماز کے مسئلے جانتا ہو تو وہ امامت بھی کر سکتا ہے تو گھر کے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں پابندی سے رمضان شریف کے روزے رکھیں کیونکہ یہ فرصت کے اوقات ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے سب اپنے گھروں میں موجود ہیں بلا عذر شریف ہرگز روزہ نہ چھوڑیں کیونکہ روزہ رکھنے کا حکم شریعت متحرہ میں ہے اور بڑی پابندی سے ہے کیونکہ روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے روزے کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے لہذا اور مسلمان کو چاہیے کہ روزہ رکھیں حدیث پاک میں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان شریف کا مہنہ آتا ہے رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے جنت کے دروازیں کھول دیا جاتے ہیں اور منادی ندا کرتا ہے کہ ہائے کوئی رحمت کا طلبگار کہ رب تبارک و تعالیٰ اسے رحمتی عطا کریں ہائے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے لہذا رمضان شریف کا دب احترام کرے روزے رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساما یومن فی سبیل اللہ کی جعل اللہ بینہ و بین النار خندقن کما بین السمائی والارد یعنی جب کوئی رب تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھو دیتا ہے جس کی دوری زمین و آسمان کے دوری کے برابر ہوتی ہے جس کی گہرائی زمینی آسمین اور آسمان کے گہرائی کے برابر ہوتی ہے اس قدر گہری خندق رب تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے جہنم اور روزہ دار کے درمیان اور ایک حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمس سائی میں اتیبو انداللہی میں ریح المسک روزہ دار کے موں کے بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے لہذا روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو رمضان شریف کا خوب خوب عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ کی وبرکاتہ